اس کہانی میں ایک پروفیسر اپنی ہی اسٹوڈینٹ کو نوکرانی بنا کر اپنا شکار بناتی ہے دونوں اس کارکرم کو کرنے کے بعد بھرپور آنند لیتی ہیں مووی کے سٹارٹ ہوتے ہی ہم لیلی کو دیکھتے ہیں جو پروفیسر سندیا کے گھر آئی تھی سندیا درباجہ کھولتے ہی اسے کہتی ہے تم لیٹ ہو گئی جب لیلی گھر کے اندر جا کر سوفے پر بیٹھتی ہے تو سندیا کہتی ہے میں نے تم سے بیٹھنے کو نہیں کہا ساتھ ہی ساتھ وہ اسے چتابنی بھی دیتی ہے ایک ہی کام میں پورا دن مت لگا دینا پھر وہ گھر کی صاف صفائی کرتی ہے شام کو جب وہ سارے کام کر کر بہاں سے جانے لگی تو سندیا اسے روک کر کہتی ہے ابھی کام ختم نہیں ہوا لیلی کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ میں نے سارے کام کر دیئے لیکن سندیا اسے اپنے پیر دبانے کو کہتی ہے پھر جب سندیا کپڑے بدل رہی تھی تو لیلی اسے چھپ کر دیکھنے لگتی ہے تو سندیا اسے چھپکے سے دیکھنے لگتی ہے اس کے بعد شام کو جب لیلی گھر جانے کے لیے کہتی ہے تب سندیا کہتی ہے ابھی میرے کپڑے دھونے باقی ہیں اس پر لیلی کہنے لگی مجھے واشنگ مشین چلانی نہیں آتی کیا تم مجھے سکھا دوگی تب سندیا بولتی ہے تمہیں کپڑے مشین میں نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے دھونے ہیں لیلی اداس ہو کر سندیا کی گندی چڑڈیا دھونے لگتی ہے اس کے بعد سندیا سے وہ پھر آ کر پوچھتی ہے میں نے سارا کام کر دیا کیا میں اپنے گھر جاؤں سندیا جب دھولے ہوئے کپڑے چیک کرنے کے لیے جاتی ہے تب اسے بہاں پر ایک گندی چڑڈی مل جاتی ہے اس کے بعد اس کی سجا لیلی کو ملنے والی تھی سندیا لیلی کا ہاتھ پکڑ کر باتروم کے اندر لے جاتی ہے اور بہاں پر ایک نکلی ہتھیار لگا کر اس کی گفہ کھودنے لگتی ہے دونوں پوری رات ایک دوسری کی جسمانی پیاس بجھاتے ہیں اگلے تن سندیا کافی لوگوں کے سامنے تتلیوں پر لیکچر دے رہی تھی جسے لیلی بھی سن رہی تھی لیلی سندیا کی اسٹرینڈ تھی وہ اس سے تتلیوں کے بارے میں پڑ رہی تھی اصل میں لیلی سندیا سے پیار کرتی تھی وہ اپنی مرجی سے سندیا کے گھر نوکرانی بن کر رہ رہی تھی کیونکہ اسے ایسا کرنا اچھا لگتا تھا یہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ اس کا اپنی حوض مٹانے کا طریقہ تھا وہ جان بھوچ کر گلتیاں کرتی تاکہ سندیا اسے کڑی سی کڑی سجا دے اسے سندیا سے سجا پانے میں مجا آتا ہے وہ ہر روج سندیا کے گھر پر آ کر پورا دن اس کے انسار کام کرتی خوش کرنے کے لیے اس کی ہر اچھا کو پوری کرتی سندیا روج بگ پہنتی جو لیلی اس کے لیے لے کر آئی تھی سندیا روج ایک کھڑوز مالکن ہونے کا رول پلے کرتی اور لیلی ایک بچاری نوکرانی کا آج لیلی سوفے پر بیٹھی سندیا کی گود میں صرف رکھ کر ایک خط پڑ رہی تھی اس خط میں لکھا تھا کہ سندیا کو کیا پہننا ہے کیسے بولنا ہے اور کیسے کرنا ہے کہ جب بھی میں آؤں تو تم دروازہ کچھ دیر بعد کھولنا پھر وہ گھر کا کام کرتی ہے اور پھر سندیا اپنے جوتے پالش کرنے کو کہتی ہے لیکن آج لیلی آرام سے بیٹھی رہتی ہے جس پر سندیا ناراج ہو کر اسے گھر کے اندر لے جاتی ہے اور اس کی جیب سے اپنی گفہ کی صفائی کروا کر اسے سجا دیتی ہے پورا دن دکھاوا کرنے کے علاوہ وہ دونوں موج مستی بھی کرتی تھی رات کو پھر سے دونوں ایک دوسری کی پیاز بوجاتی ہیں اس کے بعد سندیا لیلی کو ایک کتاب پڑھ کر سنا رہی تھی جسے پڑھ کر دونوں کی جسمانی حوض پھر سے جاگ جاتی ہے اور دونوں پھر سے شروع ہو جاتی ہیں اگلی صبح سندیا کا ہاتھ لیلی کی گفہ میں توفان مچا رہا تھا لیلی اور مزے لینے کے لیے اسے کچھ بولنے کو کہتی ہے جس پر سندیا کہنے لگی تمہیں ایک اچھی نوکرانی بننا ہوگا میں جو بھی کام کہوں تمہیں وہ کرنا ہی ہوگا گلتی کرنے پر میں تمہیں سجا دوں گی اس بار تمہارے ہاتھ باندھ کر تمہارے چہرے پر اپنا پچھ پڑھا رکھ دوں گی لیلی کی کرمی تو شانت ہو گئی لیکن وہ سندیا سے کہتی ہے اگلی بار تم تھوڑا فیلنگ کے ساتھ بولنا اس کے بعد ان کی ڈیلی لائف پھر سے شروع ہو جاتی ہے لیلی کو سجا پانا بہت اچھا لگتا تھا اس بار سندیا اس کے ہاتھ باندھ کر سچ میں اس کے موں پر اپنا پچھ پڑھا رکھ کر بیٹھ گئی تھی ان سب سے لیلی کافی اتیجت ہو گئی ایک دن سندیا کے گھر پر ایک کارپرنٹر آتی ہے وہ یہاں پر ایک بیٹ بنانے کے لیے آئی تھی جس میں ایک لیلی کے سائچ کا باکس ہوگا تاکہ سندیا اسے سجا دینے کے لیے باکس میں بند کر سکے وہ لیلی سے بات کرتی ہے اور کارپرنٹر اسے بتاتی ہے بیٹ کو بنانے میں آٹھ ہفتے لگیں گے جسے سن کر سندیا اداس ہو جاتی ہے کیونکہ وہ یہ گفت لیلی کے برتدے پر دینا چاہتی تھی اور لیلی کے برتدے میں دو ہفتے باقی تھے جسے سن کر لیلی بھی اداس ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بیٹ بنوانے کا فیصلہ بدل دیتی ہے اگلے دن سندیا کو اپنے گھر میں ایک باکس مل جاتا ہے جو لیلی کے سائچ کا ہی تھا آج گلتی کرنے کے بعد سندیا لیلی کو اس باکس میں بند کر دیتی ہے اور پھر اس کے پاس بیٹھ کر اسے گندی گندی باتیں بھی کرتی ہے جس سے لیلی کو اپنی سجا کا پورا مجھا آئے اس کے بعد اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں وہ دونوں اس باکس کو دوسرے روم میں شفٹ کر دیتی ہیں تب ہی اچانک سے سندیا کی کمر اکڑ جاتی ہے جس پر لیلی پیار سے اس کی مساج کرتی ہے اس کے بعد رات میں سندیا کی کمر میں پھر سے درد ہونے لگتا ہے اور وہ لیلی کو مالش کرنے کے لیے کہتی ہے لیکن لیلی اسے گندہ کمنٹ کر کے منع کر دیتی ہے اگلے دن سندیا لیلی سے لائبریری چلنے کے لیے کہتی ہے لیکن لیلی پھر سے اسے منع کر دیتی ہے لیلی اسے کہتی ہے وہ تھوڑا تھک گئی ہے اور آرام کرنا چاہتی ہے اس کے بعد اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں لیلی سندھیا کی مالش کرتی ہے اور سندھیا اداس ہو کر کہتی ہے مجھے لگتا ہے میں بوڑی ہو رہی ہوں جس پر لیلی اسے سمجھاتے ہوئے کہتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے تمہارا درد جلدی ہی ٹھیک ہو جائے گا پورا دن بیٹ پر لیٹے لیٹے سندھیا چڑچڑی ہو گئی تھی اور وہ لیلی سے بھی اچھے سے بات نہیں کرتی تھی اس کے بعد لیلی سندھیا کو جلانے کے لیے کسی اور کے گھر میں کام کرنے لگتی ہے اس کے بعد سندھیا اور زیادہ غصہ ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے اب میں تم پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کروں گی اتنا کہہ کر وہ چلی جاتی ہے اور اسے ناراج دیکھ کر لیلی پھر سے اس کے پاس باپس آتی ہے اور کہتی ہے میں تو یہ سب جان بوچ کر تمہیں جلانے کے لیے کر رہی تھی اور یہ سن کر سندیا اسے ماف کر دیتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے لیلی کے برثڑے والا دن بھی آ جاتا ہے بیمار ہونے کے قرآن سندیا اس کے لیے کوئی بھی تیاری نہیں کر پائی تھی اس لیے اسے اپنے لیے خود ہی کیک بنانا پڑا پھر سندیا پورا کیک کھانے لگتی ہے لیلی کو سجا کا مجھا دینے کے لیے وہ اس کے چہرے پر پہر رکھ کر کیک کھانے لگتی ہے مگر لیلی کو بالکل بھی مزہ نہیں آتا وہ رونے لگتی ہے لیکن سندیا پورا کیک کھا جاتی ہے سندیا کو لگتا ہے لیلی اب اسے پسند نہیں کرتی دھیرے دھیرے دونوں میں دوریا آنے لگتی ہیں سندیا اب اداس رہنے لگی تھی اگلے دن لیلی پھر سے آتی ہے سندیا اس کے موپر بیٹھ کر اسے سجاوی دیتی ہے لیکن آج وہ بہت زیادہ اداس تھی اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا اس نے لیکچر دینا بھی چھوڑ دیا تھا اس کی جگہ پر ایک نئی پروفیسر آ گئی تھی اب لیلی اس سے پڑھنے بھی لگی تھی لیلی نے صرف اپنی پسند بدلی تھی اپنا پیار نہیں لیلی اور سندیا کی ڈیلی لائف پہلے کی طرح چالو تھی ایک دن جب لیلی سندیا کی گندی چڑڈیاں دھو کر بہار آتی ہے تب چیک کرنے پر سندیا پھر سے بہت ساری گندی چڑڈیاں بہار نکال کر لاتی ہے جسے دیکھ کر لیلی غصے میں کہتی ہے میں انہیں دھو دیتی ہوں یہ سن کر سندیا رونے لگتی ہے اور اسے کہتی ہے اب تم مجھ سے پہلے کی طرح پیار نہیں کرتی اس لیے اس طریقے سے بات کرتی ہو لیلی اسے پیار سے سمجھاتی ہے میں ابھی بھی تم سے پیار کرتی ہوں ایکچول میں سندیا کو لگنے لگا تھا لیلی اسے چھوڑ کر چلی جائے گی لیکن لیلی کہتی ہے میں تمہیں کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی اس کے بعد یہ دونوں پوری رات ایک دوسرے کے جسم کے ساتھ کھیلتی ہیں اور پھر اگلی صبح گھومنے کے لیے باہر نکلتی ہیں اسی طرح سے دونوں کی جندگی پرانے دنوں کی طرح پھرشے شروع ہو جاتی ہے اور مووی اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز اسے لائک کر دیجے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں